مہترہ مجھا جے کرام وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ بہت سے لوگ جناب حج عمرے سے فارغ ہو کر جب اپنے روم میں آتے ہیں تو وہ ٹی وی چلا دیتے ہیں وہ اس میں میج دیکھتے رہتے ہیں خبریں دیکھتے رہتے ہیں باز باز نصیب جو ہے وہ فلمیں بھی دیکھتے ہیں گانے بھی سنتے ہیں سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں وہ بہت سمجھتے ہیں کہ ہم اتنا تھک کر آئے ہیں تو تھوڑے انٹرٹینمنٹ کریں انجوائے کریں پھر فیس بک پہ بھی باتیں تصویریں دیکھتے رہتے ہیں تو یہ جو ہے وہ ہمیں نہیں کر رہا ہے کیونکہ یہ وہ جگہ ہم اتنی مقدس پقام پہ جا رہے ہیں کہ جہاں لوگ جانے کے لیے ترستے ہیں روتے ہیں سالوں سال پیسے جمع کرتے ہیں جناب اور زندگیاں کوئی زمینہ بیشتا ہے کوئی زیور بیشتا ہے وہاں جانے کے لیے اس قدر قیمتی لمحات ہیں ہمیں ضائع نہیں کرنے اور ہمیں سارا وقت جو ہے وہ قیمتی بنانا ہے تو درود پاک کی کسرت کیجئے ایک دفعہ درود پاک پڑھتے ہیں تو دس نیکیاں ملتی ہیں دس گ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی درود پاک ہے چلتے ہیں پھٹتے ہیں اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں آب یہ وضو بے وضو درود پاک پڑھتے رہی ہے میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمائے تھا کہ جو قسرت سے درود پاک کی قسرت کرتا ہے تو تمہارے فکروں اور غموں کو دور کرنے کے لیے کافی ہو جائے گا اور تمہارے تمام گناہوں کے لیے کفار ہو جائے گا شیخ عبداللق موتی سے دیلوی علیہ رمہ فرماتے ہیں کہ سفر حج میں فر فرائز کے بعد درود سے بڑھ کر کوئی دعا نہیں ہے اپنے سارے اوقات درود میں گھیرو اور اپنے کو درود کے رنگ میں رنگ لو اللہ اکبر یہ مفتی عبدیر خان نائمی علیہ رمہ نے میرات میں لکھا ہے تو پتہ لگا کہ درود پاک جو ہے وہ فرائز کے بعد ہمیں سب سے افضل کہا کہ سفر حج کے اندر جو ہے وہ درود پاک کو جو ہے وہ کسرت کرنی ہے تو درود پاک پڑھتے رہی ہے تواف کرتے ہوئے بعض لوگ پریشانت میں کیا پڑھیں صفحہ مروع کی صحیح کرتے ہو درود پاک پڑھتے رہی ہے صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم صل اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صل اللہ علیہ محمد السلام علیہ وسلم یا رسول اللہ درود پاک کی قصرت کرتے رہی ہے درود پاک پڑھتے رہی ہے تو انشاءاللہ تعالی اس سے ہمارے غم بھی دور ہو جائیں گے پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی اور ہماری نیکیوں کا میٹر بھی چلتا رہے گا کم وقت میں زیادہ نیکیاں کمائی ہے